پودے میں شیخ فرحان پودے کا نام ہے تچ می نوٹ یعنی انگلیش میں اس کا نام تچ می نوٹ ہے اور اردو میں اسے ہم لوگ چھوئی موئی کا پودا کہتے ہیں اکثر جتنے بھی گارڈننگ کرنے والے دوست ہیں ان کو یہ چھوئی موئی کا پودا جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اکثر دوستوں کو اس کی کیر کرنی ہی نہیں آتی اس کے موسم کے متعلق نہیں پتا کہ یہ کس موسم میں اچھی گروت کرتا ہے اس کے فرٹیلائزر وغیرہ کے متعلق نہیں بتا اور یہ کہاں سے ملتا ہے اس کے متعلق بلکل کسی قسم کی انفرمیشن نہیں ہوتی اکثر یہ پودا جو ہے انہیں نرسریوں وغیرہ پہ بھی نہیں ملتا تو فرنڈس آج اسی پودے کی تفصیلات کے متعلق آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں فرنڈس سب سے پہلے یہ دیکھئے گا ٹچ می نوٹ یا چھوئی موئی کا پودے کو چھوئی موئی کا پودا کہتے کیوں ہیں پہلے تو اس کے متعلق بات کرتے ہیں فرنڈس یہ دیکھئے یہ جیسے ہی ہم اس پودے کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اپنے تمام کے تمام پتے جو ہے وہ بند کرنا شروع کر دیتا ہے اور نہ صرف پتے بند کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ یہ اپنی ٹینیوں کو بھی بالکل جھکا لیتا ہے یہ دیکھیں اس کے تمام پتے مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں یہ اور اسی طرح جو ہے یہ اپنے مکمل طور پر ہر پتے کو جھکا لیتا ہے بند کر لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ شیم پلانٹ بھی کہتے ہیں یا شائے پلانٹ بھی کہتے ہیں انگلیش میں لیکن فرنڈس اس کی یہ شائے پلانٹ یا شیم پلانٹ یا چھوئی موئی یا ٹچ می نوٹ کہنے کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو ٹچ کروگے تو یہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ اپنے پتوں کو بند کر لے گا اور اپنے ٹینیوں کو بھی جھکا لے گا ایسے جیسے بلکل یہ مردہ ہو چکا ہے سب سے پہلی ریزن تو یہ اس کو جو ہے وہ ٹچ می نوٹ کہنے کی سیکنڈ فرنڈس اب اس کے جو ہے وہ موسم وغیرہ کے متعلق بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ پودہ جو ہے وہ گرمی کا پودہ ہے سردی میں یہ بلکل گروت نہیں کرتا اور سردی میں اگر یہ آپ کے پاس ہوگا بھی تو بلکل جو ہے وہ مر جا جائے گا سمجھ لیں کہ اس کی ٹینیاں پیلی ہو جائیں گے پتے اس کے جو ہے وہ بلکل جڑ جائیں گے پیلے ہو کے بلکل ایک طرح سے یہ بے جان ہو جائے گا پودہ لیکن جیسے ہی بہار کا موسم آنا شروع ہوگا مارچ کے بعد یہ انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ جو ہے وہ اچھی گروت کرنا شروع کر دے گا اور دوبارہ سے ساری گرمیاں یہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت جو ہے وہ گروت کرتا ہے اس کے پتے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں اور یہ ایک طرح سے کھیل ہوتا ہے گارڈننگ کرنے والے کے لئے اور سیکنڈلی اس کے اوپر جو پھول لگتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو جو ہے یہ ویڈیو کے اندر ہی اس کی بھی تصویر دکھاتا ہوں اس کے بعد فرنڈس یہ لگا کیسے سکتے ہیں فرنڈس عام روٹین میں جو ہے اس کو بیچ سے لگایا جاتا ہے اور اس کا بیچ جو ہے وہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ پودا آپ کے پاس موجود ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سمجھ لے کہ ہر سال لازمی طور پر بیچ جو ہے وہ بنائے گا جیسے کہ یہ اس کے اوپر یہ بیچ بنانے شروع کر دی ہیں ہر سال یہ آپ کے پاس بیچ بنائے گا اور جب بیچ ڈارک براؤن کلر کے ہو جائیں تو آپ ان کو اتار کے جو ہے وہ اپنے پاس سیو کر لیں جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے مارس کا تو آپ ان بیچوں کو جو ہے خالی مٹی میں کے سپرنکل کر دیں تو یہ بڑے آرام کے ساتھ اس میں سے جرمی نیٹ ہو جائے گا بلکہ اگر یہ پودا آپ کے پاس ایک دفعہ لگا ہوا ہے تو یہ ہر سال اپنے بیچ جب جاڑے گا تو جس مٹی میں بیچ گریں گے اس مٹی سے آٹومیٹکلی نیکس سیزن جو ہے وہ دوبارہ پودے لگنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی بالکل بیزل کی طرح یا نیاز بو جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرح بار بار اپنے بیچ جاڑتا رہتا ہے اور بار بار پودا اس میں سے نکلتا رہتا ہے میں بیسکلی یہ پودا لائیا تھا نرسری سے اور جب میں یہ پودا نرسری سے لائیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ میرے حیال سے مجھے پچاس روئے کا شاید یہ پودا ملا تھا اسی چھوٹے پورٹ میں اور یہ میرے پاس پچھلے تین سال سے جو ہے موجود ہے پرانا پودا جو ہے ہر سال میں ویسٹ کر دے تو وہ نیکس ٹیئر دوبارہ سے مٹی میں سے خودی بیچ جو ہے وہ جرمینیٹ ہوتے ہیں جب بیچ جرمینیٹ ہوتے ہیں تو میں انہی بیچوں کو جو ہے انہی یعنی چھوٹے چھوٹے پودوں کو نکال کے کسی الگ جو ہے گملوں وغیرہ میں لگا دیتا ہوں اور نتیجے کے طور پر وہ پودے اس سیزن میں دوبارہ سے جو ہے وہ بیچ وغیرہ گروہ کرتے ہیں اور دوبارہ اس مٹی میں جو ہے وہ گرا لیتے ہیں نیکس ٹیئر دوبارہ آٹومیٹکلی خودی بیج جو ہے جرمینیٹ ہو کے تو ایک نیا پودہ بن جاتا ہے تو فرنڈز اسی طرح جو ہے اس کو میں پچھلے تین سال سے جو ہے وہ گروہ کر رہا ہوں اس پودے کو جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بالکل اس کے پتے مڑ چکے ہیں تو جب آپ دوب میں دس منٹ رکھیں گے یہ دوبارہ سے پھیل جائیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ پھر کھیلنے کے جو ہے قابل ہو جائیں گے اچھا فرنڈ اس کو فرٹی لائزر کون سا چاہیے ہوتا ہے بیسکلی اس کو کوئی خاص فرٹی لائزر نہیں چاہیے ہوتا آپ اس کو صرف جو ہے وہ گوبر کی خاد بھی دینا شروع کر دیں گے نا ہفتے میں تھوڑی سی بلکل سمجھ لیں اتنی سی خاد ایک چمچ کے برابر بھی تو یہ اس کے اوپر بھی بہت زبردست گروہت کرتا ہے سیزن آپ کو بتا دیا کہ اس کا سیزن گرمی کا سیزن ہوتا ہے اور خیر یہ کلم وغیرہ سے لگانے کے متعلق میں نے کبھی ایکسپیرمنٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ لوگ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کامیاب ہوتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ فرنڈز اس کے پھولوں کے متعلق بھی آپ کو دکھا دیا کہ پھول اس پر کس طرح لگتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی انفرمیشن اس پودے کے متعلق مل گئی ہوگی اگر آپ بھی اپنے گھر میں یہ پودہ لگانا چاہتے ہیں تو پہلی دفعہ کسی نرسری سے ڈونڈ کے اپنے پاس لے آؤ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اس پودے سے جان چھڑوانا چاہیں گے لیکن یہ ہر سال آپ کے پاس دوبارہ سے گروت کرنا شروع کر دے گا تو مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے آپ کو کتنا پسند ہے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ